ہیلو گائز اور السلام علیکم ویلکم ٹو بہلیا گیمی میں آج اگر تانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنے گیم روپی سیٹنگز کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے گیم کو لیک فری بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو بیکٹون پر اپس ہم نے کلوز کرنا جو بھی ہیں دیکھیں جو بھی آپ سے کہہ رہا ہے ہم کلوز کر کے ٹوٹلی آپ نے وینڈوز کا پروڈیٹر کر کے رکھنا ہے جو مطلب وینڈوز آکے اپ ڈیٹڈ ہوں اور آپ نے جانا ہے گوگل پر سرچ کرنا ہے گیم روپ اور گیم روپ سرچ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے گیمروپ ڈوٹ موووی پر آپ نے говорил.com ن continents پر جانا ہے تیساہ مووی پہ جانا ہے موووی پہ جانے کے بعد آپ نے ایسا انٹرفیس کا szامنی آ جائے گا آپ نے اس پہ گیملوپ 7.1 بیٹا پر کلک کر کے 7.1 بیٹا پہ ہی آپ نے کلک کر کے ایسا بھ empresa open کرنا ہے اور گئر look 7.1 بیٹا پہ ایسا آجائے گا جو آپ کوerasے بیسیکنڈ دے گا بیسیکنڈ کیونکہ میں ڈانلوڈ کیا ہو گیا تو میں کوئی دکھایا تو ہوں جہاں وہ دانلوڈ فائل پڑھی ہو گیا گے ٹھیک ہے میں نے انسٹال اسے کیا ہو گیا آپ میں اسے انسٹال کر لینا ہے ایزیلی انسٹال ہو جاے گا پس پانچ دس من لے گا اس کے بعد آپ اسے کیونکہ میں انسٹال کی ہو گیا آپ جیمبائیل سٹھی میں تو اب اس کے محق کو سیٹنگ دکھایا تو آپ نے یہ سیٹنگ کر لینای ہیں سیٹنگ میں جانے کے بعد ہے پرسنٹائل ٹیم پرسنٹائل تو یہ اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو بھی اکیس سامنے فولڈر آئے گا اسے آپ نے کر دینا ہے پورا کا پورا کلین کلین کیسے کرنا ہے کنٹرول پلس ایک لکھ کرنا ہے کنٹرول پلس ایک لکھ کرنا ہے اسے دلیٹ کر دینا اور سلیکٹ آل کر کے اسکپ کر دینا ہے یہ کرنے کے بعد اب آپ نے جانا ہے گیم کی طرف اور جانا ہے گیم کی سیٹنگ کی طرف یہ کیونکہ یہاں سے پھر ریسیکل بھی اسے پھر لیٹ کرنا ہوتا ہے تو اب جانا ہے گیم کی سیٹنگ کی طرف آپ نے گیم کی سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے انجن میں انجن میں جانے کے بعد آپ نے اوٹو سے ڈائریکٹ ایکس پلس پر کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس گرافک کارڈ نہیں ہے تو آپ نے اسے انچک کر دینا ہے اور اگر گرافک کارڈ ہے آپ کے پاس اوراک کیا گرافک کارڈ ہے تو اسے ٹھک رہین دیں انہ اگر آپؑ اچھا ہے تو اسے انٹیک ہی رہین دیں تو اس کے بعد آپ نے جو انٹیلائضنگ ہے اگر آپ کا مطلب کہ لیکن انٹیلائضنگ ہے جو بند کتے آپ اگر اچھا گرافک کارڈ ہے تو اب اسے اپنی مرضی سے جس مرضی پر رکھیں آف پر رکھیں بیلنس پر رکھیں آلٹرہ بھی رکھیں لیکنکہ کا اچھا نہیں ہے کہ اپنے مونیٹر کے ساتھ سے ایڈجسٹ کر لیں اور سکرین ڈی پی آئی جو ماؤس کی ڈی پی آئی ہے اپنے ساتھ سے ایڈجسٹ کر لیں اس کے بعد آپ آجنگ گیم کے سیکشن میں گیم کے سیکشن میں آنے کے بعد آپ نے اسے ایچ ڈی پر سیلیکٹ کر لی رہا ہے وہ نیچے آکے آپ نے ایف پی ایس کو نائنڈی پر سیلیکٹ کر لینا 나�نے کے بعد بھی آپ کو اپ ذا کردائیں اسے کلوز کر دیں اور سیف کر کے آپ نے ایفبل گیم ری سٹارڈ کرنی ہے اس میں آپ اپنی گیم قرآ block کر لیں آپ ایک اور ٹوٹ کر لیں اسے ڈسپلی میں جا کے گرافک سیٹنج ہو جانا آپ نے میں قائم گناہ جانے یہاں اپنے آپ کی میں جانے کے بعد آپ نے یہاںmachen گیم کے گیم لوگ حکم پر گیم لوگ سسوٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے ایک و Absolutely اپ دارا اور اسے جیسے اپشنڈ میں جا کے اسے آئی پرفومنس پر رکھ دینا ہے تو جیسے میں بتا رہا ہوں آپ ایسے step by step دیکھ لیں آپ نے same یہی setting کرنی ہے یہ setting کرنے کے بعد آپ کا game open ہو جائے گا اور آپ دیکھ لیں game یہ emulator زیادہ تر gpu dependent ہے cpu dependent بھی ہے لیکن زیادہ تر gpu dependent ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ 60% cpu لے رہا ہے لیکن زیادہ تر gpu لے رہا ہے آپ نے 6% سے 80% کے غریب gpu ہی لے رہا ہے تو اب آپ اسے پر فیسے گیرے دیکھ سکیں گے فیس میں آپ کو enable کر دکھا رہا ہوں ابھی بڑی سکرن کر دی میں چھوٹے کر کے فیسے enable کر دکھا ہوں یہ آپ کو فیسے enable کر دے گئے ہیں اب بڑی سکرن کر گیا دیکھ سکرن میں بھی loading سکرن پر ہے تو یہ emulator open ہو چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں فیسے آپ کو سائٹ پر شو ہو رہے ہوں گے اندھوں کہ 49 سے لے کے آپ کو 60 تک شو ہو رہے ہیں لیکن آپ کو constant 60 ہی ملتے ہیں جیسے بیسے لیے کیونکہ ریکوڈنگ بھی ساتھ چل رہی ہے اور ایسے بھی تو اس کے لیے کو در ڈپ ملے ہوگا ہے لیکن سکرن 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 پر ہی رہتا ہی ہے اب میں آپ کو چھوٹے سی گیم لگا کر دکھا رہتا ہوں تو اس کے لیے کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا ہم دیکھیں اب گیم لگ رہی ہے تب تک میں آپ کو ایک اور چیز پڑھا رہتا ہوں میں اس کی ضرورت کر دی تو ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے کہ گیم مطلب کے سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں آپ کو دوبارہ دکھا رہتا ہوں میں دیکھیں سی پیو ڈپینڈنٹ نہیں ہے یہ تنا اور یہ جی پیو ڈپینڈنٹ زادہ ہے تو اب اب یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ گیم لگ جائے گی ابھی یہ لگ جائے گیم لگ گیا اور آپ کو ایپ پی ایس سامنے شو ہونے لگ جائیں گے چھوٹی سکرن کی بھی میں آپ کو بڑی سکرن کر دکھا رہتا ہوں یہ دیکھ لیں ایپ پی اےwithاموس کرنیا آئی پی ایپ پی ایپ پی اے بیڈ 정ون بارے کام ہو ہوں کمیر کینیا آئی اس حالان اس کے ایپ سٹارٹیں گا ڈپین ڈپینڈنٹ یا کے ایپ پی ایپ پی ایٹ نو گئے ایپ پی ایپ پی ا matt صرف ایپ پی اور اس وقت پی اپنے اور ہتاں رینڈر کرنیا آئی با resilient جائے کاموا تو ایپ پی اے اس جائے ایپ پی ایپ پی اے بایا خود ٹھیک ہم جائے دوسرے بندے میں ہر ٹھیک 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 ہی بعد ان سیٹنگ کرنے کے بعد آپ لیک پری کھیل سکتے ہیں آپ یہ ہی رہے ہوں گے کہ لیک پری ایکسپینٹ سارا جا رہے ہیں آپ کو دیکھیں آپ کو اندرگیم میں ہارے کیا ہوں کیونکہ لیک پری ہونے کے بعد مندے کو پاس کوئی نوہر مندہ کیا پر میں بارٹر ایتا فائر ایسے ہی آپ کو انہارم سے ہارتے ہوئے ہیں آپ کو گیم چل کر کھیلنی اور انجوائی کرنیے گے so on nesle آپ نے چینل کرنے کے دیل اور انگیر کرنے کے لئے آپ کو کمینٹ کریں آپ کو کمینٹ کرنے کے لئے آپ کو کمینٹ کرنے کے پیشان کام کرنے کینے کے پیشان لگی۔ جو سے جو سے چھوٹا کریں گے آج کے لئے ایتنا ہی ہے اللہ حافظ اور سبترائب نہ بھولئے گا اللہ حافظ